اگر وہی بچہ تمہارے ساتھ یہ حرکت کر کے چلے تمہیں جان سے نہیں مارتا تمہیں زیادتی کرتا چھوڑ دیتا کیا کرتے تم مارا کیسے اس کو اس کے نال ہے نال اگر پچھلے رات دن بارہ بجے تم اس کو وہاں پہ مار کے چھوڑ کے آئے ہو اگلے رات دن دس بجے تم پکڑے گئے ہو کیا کام کرتے ہو مار دنگر دا اس لئے دنگروں والی حرکتیں کی ہیں ایسا واقعہ پہلے بھی کبھی کی ہے نہیں کتی بھی نہیں ہے تو پھر یہ ایسی وحشت دہشت آتی کہاں سے ہے مجھے بس اتنا بتاؤ اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی میز پان فرا اکبار ناظرین آج میں موجود ہوں قصور کے تھانہ صدر میں جہاں پہ 302 کے ملزیم کو ارسٹ کیا گیا ہے ملزیم نے یہ کیا ہے کہ اپنے ہی کزن جو کہ ذہنی طور پر کمزور ہے اس کو پہلے بدفیلی کا نشانہ بنایا ہے اس کے بعد اس کو قتل کر دیا ہے یہ سارا واقعہ کس طرح سے ہوئے چلتے ہیں ملزیم کی طرف وہ جانتے ہیں اسی کی زبانی کیا نام ہے تمہارا وقار وقار کیا عمر تمہاری ستارہ سال یہ تو پتا ہوگا کہ کس مقدم میں تم پکڑے گئے ہو جی پتا ہے کیا کیا ہے بات فیلی کی تیزی اس کے بیان تو اس کے بعد اس کے بعد یعنی کہ کماز تیزی توتھ مار دیتا ہے یہ کہنے میں محض کتنا اچھا لگ رہا ہے آرام سے بول رہی ہو یا کس طرح سے یہ سارا کچھ پھر کس نہیں ہے تو لیا گیا ہے ہ наверное اگر ہم حضہ کامانہ انہوں نے انہوں نے خیرہ بچے نے تمہارا بگاڑا کیا تھا کہ تم اپنے ساتھ اتنی آسانی سے تم نے اپنی پوری کہانی جو تم نے کرتود کی ہے اس کو دو حرفوں میں تم نے بیان کر کے سنا دیا کہ یہ یہ میں نے سٹیپ بائی سٹیپ کی ہے بس کوئی نے بٹھا رہی نال لیا گیا گلتی کی تیوی سی تبکہ بہت کس چیز کا دیا تھا گناہ کھلانے کا جی گناہ گا اور وہ بچارہ بچہ تمہارے ساتھ بھی اس پجا سے چل پڑا کیونکہ تم اسے گناہ کھلا ہوگے ہونے گناہ ملے گا ہونے گا رہی یعنی کہ وہ والے آمنے سے گناہ گئے گار ملے آمنے چھوپن کے لیے تو انہیں گر چل ٹھیک تھے تو مانگیا باتفلی کے لیے تے باج باتفلی کر دونے ہاں مکار بتاؤں گا اس بچے نے ہاتھ پاؤں نہیں مارے اپنی جان بچانے کی کوشش نہیں کیے تم سے کیتے ہی بکیا بات پیچھے بان دیتے ہیں کیا سوچ کے گئے تھے اپنے گھر سے کے مطلب یہ سب کچھ میں کروں گا نبا گھر سے نکلے ہوں سے تک وڈے جی کھلا سی اڈے کو بٹھا ہوں تھی تھی پھر یعنی کہ سوچ کی تھی گھر سے سوچ کے نہیں گئے تھے کہ میں یہ کروں گا گھر سے باہر آیا اڈے تو بٹھایا تو تو ہوں پھر یعنی کہ سوچا ہے سارا کوئی یہ کروں گا تمہارے ساتھ اور کون تھا بس کلائے ہیں تمہاری کیا عمر ہے ستارہ حال ہے اور اس بچے کی عمر تقریباً چودہ سال پندرہ سولہ سالہ آئے تھے تو باس اس کو باہر لے گئے ہوئی تو یہاں پہ خوب ہے مطلب تین سال کا تقریباً تین سال کا تمہارے اور اس بچے کی عمر میں جو ہیں فرق ہے ٹھیک ہے تم اتنے جو ہیں وہ زور بازو ہو گئے تھے تم میں زور آیا گیا تھا تو پہلے تم نے اس کے ہاتھ باندے ہیں اس کو اس کے زیادتی کی ہے اس کو مار دی ہے تھوڑی سی شرم کوئی ندامت فیل ہو رہی ہے بڑی ساری بہت جزا تمہارے الفاظ تو مجھے یہ چیز نہیں دکھا رہے کہ تمہیں شرم آ رہی ہو تھوڑی سی بھی بازے دوتے اور کسی شرم کروں اور اپنے سرچوں کو کشالے یوں مار لینا پھر تو نہیں پتلا جب تم مجھے یہ بتاؤ اگر وہی بچہ تمہارے ساتھ یہ حرکت کر کے چل تمہیں جان سے بچہ نہیں مارتا تمہیں زیادتی کرتا چھوڑ دیتا کیا کرتے تم کوشش نہیں چپ گھر دے آئینہ گھر بے انداء کسی کو نہیں بتاؤنا ہے جب وہ تمہیں بچہ کہہ رہا تھا کہ تمہاری یہ گھنونی حرکت کسی کو نہیں بتاؤں گا تو تم بھی چھوڑ کے گھر واپس آ جاتے خود پہ بات آئی ہے تو جان سے بچنے کے لیے زبان بند کر لی ہے اس نے پہلا یعنی کہے کہ گھر میں ہم لگے ہیں تو اس نے کہا میں تجھے سب کو کاروبت ہوں گا تم یہ بات جانتے تھے کہ بچہ ذہنی طور پہ کم زور ہے نہیں اس کا بات نہیں پکھا ہے بکا ہے تو تم اس کے رشتے دار ہو تمہارا کزن لگتے تمہیں بتتے ہی نہیں کہ بچہ ذہنی طور پہ کم زور ہے کدھی اتر اتنا آمن جانی نہیں ہے کدھی گائی نہیں ہے یعنی کہ پیشہ پیشہ بار اندر ہی ملے گا گھر تکرا کتیم نہیں گیا اس بچے کی باتوں سے اس کی بوڑی لینگوی سے بھی تمہیں کبھی اندازہ نہیں ہوا مارا گی اس کو اس کے نالے نال اور پھر اس کے بعد اس کے بعد مارتے ہیں یعنی کہ گھر میں آگیا یہ کس وقت کا مطلب ٹائم کیا ہوا تھا جب تم نے اس کے ساتھ جاتی گیا اس کو مار کے فینکے کیا ٹائم تھا ساڑے بارہ کٹا ٹائم ہے یہ دین کا دین کے ساڑے بارہ مجھے تم نے اس کو مار کے فینکے جی بس اس کے بعد آگے ہاں گھروں میں گھروں میں گیا ہے یعنی کہ کھوٹ نہیں گیا ہے گھر میں ہی ریا کرو دوسرے دن یعنی کہ اببو کو بلا لیا ہی انہاں ڈیرے چا کنوں نے بلایا تھا ڈیرے پہ تمہارے باپ کو بابی ارشید ہاں گیا ڈیرے ہی بلایا ہے تو انہاں اتھے انہاں آکیا ہے اس طرح انشاء کے مندے کو تفیر وہ تو پلیس لیا ہے سبب کو کیا وقت تھا جب پلیس تمہیں ڈیرے سے اٹھا کے لائی ہے داس کو بجے گھٹایا ہم تھی سوا داس جا ساڑھے داس کے تھے مطلب پچھلے رات دن بارہ بجے تم اس کو وہاں پہ مار کے چھوڑ کے آئے ہو اگلے رات دس بجے تم پکڑے گئے ہو اس دوران تمہیں کوئی خوف کوئی ڈر کوئی مطلب کیا کیفیت ہی تمہاری بس کشونی گھر میں بہار چڑھ گئے دوال آئی تھے سو گیا اس کے بعد صبح اٹھے آنڈے ایسی کونسی دوائی تھی جو تمہیں اثر کر گی جب بندے نے اتنا بڑا کانڈ کیا اس کو تو نید نہیں آ رہی ہوتی ہے اس کے بعد انشیلی دوال پہی سے بیچ میرا سر بہت ہوتے ہیں دردگار رہا تھا ڈوکٹر کا بتایا تھا کہ میں یہ کرتوٹ کر کے آئے ہوں نہیں کیا کام کرتے ہو مال ڈنگر تھا اس لئے ڈنگروں والی حرکتیں کی ہیں ایسا واقع ہے پہلے بھی کبھی کی ہے نہیں کتیم نہیں تو پھر یہ ایسی وحشت دہشت آتی کہاں سے مجھے بس اتنا بتاؤ کو پتہ نہیں آیا ڈماغ نہ ہوتے کیا آتے ہوتے پھر موبائل یوز کرتے ہوں جی کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تمہاری ٹک ٹو بے نا جاوات صاحب تھے گالگل کر لے نا گارہ لے نا کیوں گھر کے ساتھ نہیں رہتے گھر والوں کے ساتھ نہیں رہتے ہو تم گارہ لے یعنی کہ تینے بکا بھائی بہنہ لہورنے صاحب تھے اس واس تینہ نہیں ہونہ کول نہیں ہوتا میں شروع دور رہتے ہیں یعنی کہ پینڈو نا کزن میرا خیال ہے بھائی کے برابر ہوتا ہے ہاں نا تمہارے اپنے بھائی کے ساتھ اگر تم ایسا حرکت کر کے جو تمہارا حقیقی بھائی ہے تب تمہیں نید آ جاتی تب تم دوائی کھا کے سو جاتے اگلے دن جا کے تم جو ہے وہ ڈیرے پہ جا کے اپنے آپ کو ریشت کرواتے نای نید کے تو آم نہیں اور اگر وہی بچائی یہ عمل تمہارے ساتھ دھور آتا پھر پھر اس کو بتائی کیا کرنا یا کیا نہیں کرنا اس کی سوچ ہے نہیں تم بتاؤ اگر تم پہ یہ سارا عمل بیٹھتا تم کیا کرتے واپس آگے کوشم نہیں میں کیا کرنا ہی نہیں گھرہا یہ نہیں اور کیا کرنا ہی آتے اپنے انجام کچھ نظر آتا ہے تمہیں یعنی کہ کوشم نہیں ہے تو کرنا کیا ہاں واپس آلے گھرہی اور کیا کرنا ہی نہیں نہیں ابھی جو تم نے حرکت کی اس بچے کو مارا ہے تم temي کچھ نظر آتا ہے کہ میرا آنے والی زندگے کا کیا بنے گا کوئی باتا نہیں ہے نشاہ بھی کرتے ہو نبہ ننسوار رہنا اور کوئی نہیں اتنی سی تمہاری عمر ہے 17 سال بولا ہے تم نے 17 سال 17 سال واہی اتنی سی عمر میں تم نسواق بھی کھاتے ہو اور نشاہ بھی کرتے ہو اور کنسا کرنا کوئی نہیںückenpm überhaupt تم کرتے ہو تمہیں بتاؤ تمہاری کی اکٹیوٹیز ہیں چنازین ملزم کا اپنے بیان سنا کہ مطلب ڈھٹائی چیک کریں یہ ہیں ہمارے آج کے نوجوان جن کو نہ تعلیم کا پتہ ہے نہ بولنے کا پتہ ہے نشاہ جو ہیں پتہ نہیں اس کی کیا کیا ورائٹی ہے وہ کرنا ہے مویشیوں کے ساتھ رہنا اور خود بھی ویسا ہی حلیہ بنا کہ اس بچے کے ساتھ ایسا ویشیانہ جو ہے اس نے تشدد کی ہے اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا اس کے بعد کئی عرصہ گھنٹے جو ہیں اس کو وہیں پھینک کے خود آرام کی نہیں ہم سب کو بتا ہے کہ اس کا آنے والا فیوچر کا ہے لیکن اس کو خود نظر نہیں آرہا کہ یہ کیا کر پتہ کیا کر کے آئے ہو بس کوئی پتہ نہیں آرہا تمہارے ایٹیٹیوٹ سے ہم سب کو یہی لگتا ہے کہ تمہیں بھی اسی طرح پہلے زیادتی کا نشانہ بنانا چاہیے اس کے بعد تمہیں اتنے کوڑے مارنے چاہیے کہ تمہیں بھانسی بات میں ملے پہلے کوڑے مارنے کے تمہاری جان نہیں اتنا کانفیڈنٹ ہے یہ اپنی گلتی پہ اسے کے ساتھ دیجئے اجازت پھر ملیں گے الحنی کے بان